اور وائی سائیبر سٹی گروگرام کے سیکٹر بارہ میں اس سے تشریفہ اسپتال پر ایک مریض کے ساتھ بڑی لاپروہی کاروپ لگا ہے نورت ایسٹ کے رہنے والے پیڑت پریوار کے نصوار اسپتال دوارہ مہیلہ کے ڈیلیوری کے دوران اس کے پیٹ میں کپاس چھوڑ دی گئی تھی جس کے چلتے مہیلہ کی آلہ دیرے دیرے اتنے بگڑی کہ اس کے پیٹ میں انفیکشن فیل گیا اتنہ ہی نے لگ بگ ساڑھے چھوے مہینے بعد ڈاکٹروں نے واپس سے انہیں بلایا علاج کیا لیکن بنا بتایا آپریشن کر دیا وائی آپ جہاں پیڑت مریض آئی سیو میں بھرتوی ہے اس گٹنا سے پریشان دیویش نے گروگرام پولیس اسٹیشن پولیس کمیشنر سے لے کر سواست ویباق کو اس پوری گٹنا کے شکایت کی حالانکہ ابھی تک اس ماملے میں پروشاسن کی طرف سے کسی بھی تریکی کی کوئی کاروائی نہیں ہو پائی ہے اور اس ماملے پر اسپطال کے ڈاکٹر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے گروگرام کے سیکٹر بارہ میں اس شیوہ ہوسپیٹل میں اس پیڈیتا اگر سواستگا کی بات کرے اس کے ماملے میں جب ہم نے ڈاکٹر سے بات کرنے کوشش کری تو کہنا کھئی ڈاکٹر بے اس ماملے پر کچھ بھی بولنے سے بشت ندر ہے اور یہی حالات گروگرام پرشاسن کے بھی ہے گروگرام پولیس نے اس ماملے میں شکایت تو لی ہے لیکن کیا کاروائی ہو تک اس کے اوپر گروگرام پولیس ویچار کری ہے گروگرام کے شیوہ ہوسپیٹل کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے لیکن اس اسپطال نے اپنی گلتی کو پیشنٹ کا علاج کر کے صدارت ہو دیا لیکن چھ مہینے سے زیادہ وہ پیڈیتا ایک درس سے کاراتی رہی شریر میں اس کے انفیکشن پھیتلا رہا آخر اس کے لیے جمعیدار کون گروگرام سے کیمرامین گیتم کے ساتھ دیپک شرما انڈیا نیوز گروگرام کے شیوہ ہوسپیٹل میں ڈاکٹر کی اس لاپر وائپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اس پورے ماملے کی جو پیڈیتا ہے ان کے پتی دیویش دیویش سب سے پہلے تو ہوا کیا تھا آخر کیوں ایڈمیٹ آپ کو یہاں پر کرانا پڑا یہ بات ہے 16 تاریخ نومیمبر 2020 کا میرا وائپ کا ڈیلیوری ہونا تھا تو جو ڈاکٹر تھا ریفرنس میں یہاں پہ سیوہ ہوسپیٹل میں سیکٹر بارہ میں مجھے بھیجا گیا تھا اور یہاں پہ سیزرنگ مطلب یہاں پہ ہوگا بول کے مجھے بھیجا گیا تھا جب آیا یہاں پہ تو انہوں نے ایڈمیٹ گیا ایڈمیٹ کرنے کے بعد سام آٹھ بجے اوپریشن روم میں لے جا کے سیزرنگ گیا میرا ابھی ساتوہ مہینہ چل رہا ہے میرا بیبی گول ہوا ہے بچی ہوئی ہے تو اس کے بعد بچی ہوگا یہاں سے ہوسپیٹل سے میں نے گھر لے کر گیا تھا انہیں میرا وائپ کو پھر اس کے بعد مطلب ایک مہینہ ڈیر مہینہ ہونے لگ گیا اس کے بعد جہاں پہ سرجری ہوئا تھا سرجری میں ریڈنیس پین ہونا چاہل ہوئا تھا اور وہاں پہ مطلب سوزن ٹائپ کا آیا تھا پھر اس کے بعد میں نے پھر واپس آیا یہاں پہ ہوسپیٹل میں کنسٹ کیا ڈاکٹر سے ڈاکٹر نے آئرن کلسیم اور یہ پینکلر دیا تھا کھانے کے لیے ایک مہینے کا پھر اس کے بعد جب میں گھر گیا انہیں پھر وہی دبائی دیا وہ کھاتے رہے کھاتے رہے تب بھی درد نہیں ہوتا تھا پینکلر سے درد تھوڑا سا کم ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد اس سے چلتا رہا چلتا رہا پھر میں نے ایک بار باہر کا ڈاکٹر سے بھی کنسٹ کیا تو ان لوگ نے بھی سیم دبائی سجیشن کیا وہی آئرن کلسیم ویٹامینز اور جو پینکلرز ہیں جب درد ہوتا تھا پینکلر لیتا تھا تو پھر اس کے بعد کل بچے باتیں ایک بھی ساری پھریں موسیقا